یاد رکھیں اس طرح کے آئیڈیاز کے لیے لوگ بہاری محافظہ لیتے ہیں اور پھر بہت کچھ نہیں بتاتے لیکن انشاءاللہ میں آج آپ کو اس منفرد آئیڈیا کو آپ لوگوں کی نظر کرنے لگا ہوں وہاں پار پروڈٹ کیٹیگری میں جو کمپنیز ہوں گی ان کو سلیکٹ کریں ان کے پروڈٹ ڈیزائننگ اور پیکجنگ چیک کریں اور اچھی طرح تسلی کر لیں کہ آپ اس لیور کا کام کر سکتے ہیں وہ دوسری کنٹری سے ہوں تو ان کو ویچول جاب کی بجائے ترجیحیں ان کو اپنے ہی ملک بلا لیتی ہیں اور اس کی سینکڑو مسائلیں اس وقت موجود ہیں ایک بات کرتے ہیں اس آئیڈیا کی ارننگ کی کی گھنٹہ اور ڈالر سے پچاس ڈالر ہوتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکات کیسے ہیں ہم سب امید کرتا ہم بہتنی علاقات میں ہوں گے میں ہوں اس وقت دیکھ رہے ہیں کاروباری ملومات یوٹیوب چینل دوستو آن لائن ڈالر کمانے کا ایک بہت ہی زبردست اور کمال آئیڈیا آج پیش کرنے لگا ہوں یہ آئیڈیا میرے اپنی جاتی تجربہ سے مخوض ہے میں اس آئیڈیا سے اچھی ارننگ کر چکا ہوں تین سال سے یہ کلائنٹ کے ساتھ پرمننٹ پروڈیکٹ پر کام کرنا ہوں اور اس آئیڈیا پر میں اپنے تین دوستوں کو بھی لگایا ہوا ہے الحمدلہ وہ بھی بہت اچھے اور بہترین انکم حاصل کر رہے ہیں دوستو بھی یقین جانیں اس آئیڈیا سے آپ اتنی اچھی انکم حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے اس آئیڈیا پر آج کل بے تہاشا کام ہو رہا ہے اور کلائنٹس مو مانگا محافظہ دینے کو تیار ہیں یاد رکھیں اس طرح کے آئیڈیا کے لیے لوگ بہاری محافظہ لیتے ہیں اور پھر بہت کچھ نہیں بتاتے لیکن انشاءاللہ میں آج آپ کو اس منفرد آئیڈیا کو آپ لوگوں کی نظر کرنے لگا ہوں آپ نے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے خود بھی توجہ اور گوھر سے سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے دیکھیں دوستو آج کل پوری دنیا میں ایک آمس کا ٹرنٹ ہے دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی بزنسز اور کمپنیز ای میل پر فوکس کر کے کام کر رہی ہیں اور ان کو اپنی سروسز کے لیے پروفیشنل ٹیم کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے ہر فیلڈ اور ہر کیٹاگری کے بزنسز اپنا فیزیکل سیٹ اپ جو ہے وہ آن لائن کرنا چاہتے ہیں ای کامرس پر منتقل ہونا چاہتے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں اور اپنی تمام تر توجہ آن لائن کاموں پر مرکوز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دنیا جو ہے وہ ایسٹ لائٹ موڈل کی طرف جا رہی ہے کہ ہمیں کم سے کم خرچہ کرنا پڑے لیکن ہماری پروڈک زیادہ سیل ہو جہاں اس دنیا کی ہر فیلڈ میں کیٹاگری ہے اسی طرح بزنس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک کیٹاگری ہے جسے ہم ای کامرس کہتے ہیں اور اس نے دنیا میں بہت زیادہ انقلاب برپا کر دیا ہے لوگ درہ در اپنا پیسہ اس فیلڈ میں لگا رہے ہیں اس فیلڈ کے مہارین اور سرویسز دینے والوں کی مانگ میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اگر آپ کسی ویڈیجٹل فیلڈ میں پروفیشنل لیور کی مہار رکھتے ہیں تو یقین جانے اس آئیڈیا سے آپ کی سوچ اور ڈیمانڈ میں کئی گناہ گرنٹیڈ شودہ اضافہ ہو جائے گا اور آپ گرنٹیڈ شودہ انکم یہاں سے حاصل کر سکیں گے بہت سے کیسز میں آن لائن بزنس سے زیادہ اس کی سرویسز دینے والوں نے کمائی کی ہوتی ہے ایک پرانیز بانے کی کہاوت جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جب نیا نیا سونا نکلنا شروع ہوا تھا کان سے تو زیادہ پیسے سونا نکالنے والوں نے نہیں کمائے تھے بلکہ انہوں نے کمائے تھے جنہوں نے بیلچا بیچا تھا تو اسی طرح آپ کو یہاں پر بھی اپنی سرویسز جب آپ دیں گے تو آپ زیادہ کمائیں گے بجائے اس کے جو آپ سے سرویسز لے رہا ہوگا بزنس جو ہے وہ ایک انویسمنٹ ہوتی ہے اور یہ ڈلیوری اور کوالٹی کنٹرولنگ کا نظام ہوتا ہے جتنی اچھی کر لے گا اتنا جلدی کامیاب ہو جائے گا مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مارکٹنگ پر انویسمنٹ اور بلاغز پر انویسمنٹ جو ہے وہ آپ کا اگر ایک روپیہ جو ہے وہ آپ کے کسی ایک کسٹمر کو کھینچ رہتا ہے تو آپ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے چلے اب چلتے ہیں آئیڈیا کی طرف جس سے آپ کو سروز دے کر آپ زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں تاکہ آپ جو ہیں اس میں مزید پرسو کر سکیں لیکن مزید آگے بڑھنے سے بہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کرنے لی سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل آئیکن دبالیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمیٹ میں بتائیں کہ آپ کو کس ط اگر آپ گرافک ڈیزائننگ میں پروڈکٹس ڈیزائننگ پیکجنگ لینڈنگ پیج اور برینڈنگ کا کام پروفیشنل لیول پر جانتے ہیں اور اس فیلڈ میں ماہر ہیں اسی طرح ویڈیو ڈیٹنگ میں پروڈکٹس پرموشن گرافکس اینیمیشن اور سٹاب موشن کا کام اگر آپ خوبی جانتے ہیں یا آپ ویب سائٹ ڈیزائننگ اور ویب ڈیویلمنٹ میں مینجمنٹ اور وہ کامرس میں ماہر ہیں تو اس آئیڈیا پر آپ کو بہت اچھی اور سوچ سے کئی گناہ زیادہ اچھی انکم حاصل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دوسری جتنی بھی پروفیشنل سکل ہیں ان میں سب سے زیادہ سکوپ ہے ان میں کم ہے مگر ای کامرس میں گرافک ڈیزائننگ ویڈیو ڈیٹنگ ویب ڈیویلمنٹ اور پروڈکٹ مینیمنٹ کا بہت سکوپ ہے اور بے تہاشا لوگ اس پر کام بھی کر رہے ہیں اس لیے ہر کامپنی کو گرافک ڈیزائننگ ویڈیو ڈیٹر ویب ڈیویلپر اور پروڈکٹ کوالٹی مینجر کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایمازون ای بے یا بیسٹ بے اور الی بابا الی ایکسپریس پر جائیں وہاں پر پروڈکٹ کٹیگری میں جو کمپنیز ہوں گی ان کو سیلیکٹ کریں ان کے پروڈکٹ ڈیزائننگ اور پیکجنگ چیک کریں اور اچھی طرح تسلیح کر لیں کہ آپ اس لیبر کا کام کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ اس کمپنی کا کسی پروڈکٹ ڈیزائننگ اور پیکجنگ کا آئیڈیا لے کر اس میں جیسے پانسا ڈیزائن جو ہیں بطور سیمپل آپ پورٹفولیو اپنا کریٹ کر لیں یعنی کہ آپ جس کلائن کو اپروڈکٹ کریں پہلے آپ اس کو اپنا پورٹفولیو دکھائیں تو پھر وہ آپ کو آرڈر دے اس کے بعد آپ نے کرنا ایسا ہے کہ اس کمپنی کے پروفائل اکانٹ پر جانا ہے اور وہاں سے ایک کمپنی کا ڈیٹا مائن کرنا ہے اس کمپنی کی افیشل ایمیل پر آپ نے ایک قدر بہترین سا پرپوزل بنا کر بھیجنا ہے اس کے ساتھ اپنے پورٹفولیو کا لنک د اپنے پورٹفولیو کی جو ایمیج ہے وہ بھی بھیجنی ہے جو ڈیزائن ہے وہ بھی آپ نے بھیجنی ہے اور اس کمپنی کے پروڈکٹ کو دیکھ کر جو آپ نے بنائے تھے وہ آپ نے بطور سیمپل یعنی کہ ٹیش کر دیں گے اگر آپ ایک دن میں دس کمپنیز کو ایمیل کریں گے تو یہ یقینی بات ہے کہ ان میں سے ایک یا دو کمپنیز آپ کو ریپلائز ضرور دیں گی اور آپ کی پروپوزل آپ سے ڈسکشن کریں گی دوستو اکثر ایسا ہوتا کہ کمپنی ٹرائل لیتی ہے اس کمپنی کا مالکیاں مارکٹنگ مینجر لائیو ڈیمو لیتے ہیں اگر آپ کا کام ان کے میار کے مطابق ہو تو سو فیصد یقینی امر ہے کہ آپ کو ضرور کام ملے گا اگر آپ کا کام ان کے سابقہ کام سے زیادہ اچھا اور کریٹیو ہوا تو کمپنی آپ سے پرمنٹ کنٹریکٹ کرے گی اور سو سے ہی زیادہ محافظہ آفر بھی کرے گی دوستو چونکہ ایک کامرس کی کمپنیز اپنے پروڈکٹس کے لیے فری لانسنگ پلیٹ فارم سے جا کر فری لانسر ہ ہوتا ہے مزید یہ کہ کلائنٹس اس طرح تنگ ہوتا ہے بار بار ڈسکشن اور پیمرز کو مطبع دو حصوں تین حصوں میں دینا وہ مطبع اس سے اکتا جاتا ہے اس لیے اول تو اکثر کمپنیز جو ہیں وہ پروفیشنل ٹیم کو مستقل ہائر کرتی ہیں اور اگر فری لانسر جو ہیں وہ دوسری کنٹری سے ہوں تو ان کو ویچول جوب کی بجائے ترجیح ان کو اپنے ہی ملک بلا لیتی ہیں اور اس کی سینکڑو مسائلیں اس وقت موجود ہیں کہ پروفیشنل لوگوں نے کمپنی کے میار کے مطبع کام کیا کچھ اصلا کمپنی نے ان کو چیک کیا اس کے بعد کمپنی نے ان کو اپنے ملک میں ہی سیٹل کر دیا اس میں مزید ریفرنس بننے کی صوفی سے چانس ہوتے ہیں یعنی کہ کمپنیز جو ہیں وہ اپنے کمپیٹرز کو جو ہیں وہ مات دینے کے لیے ڈزائنر کو ہائر کرتی ہیں یا اپنے جو کمپیٹرز ہیں ان کو مات دینے کے لیے وہ ڈزائنر ہائر کرتی ہیں اور ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کی کتنی زیادہ ہے اور محافظہ جو وہ بھی نہیں سکتے آپ نے جب اس آئیڈیا پر کام کرنا ہے اور جب کلائنٹ آپ سے ڈسکشن کے لیے رابطہ کرے گا تو سمجھو کہ اس کو صوفی سے ضرورت ہے کہ آپ اس کے لیے کام کریں آپ نے وہ کلائنٹ کو بلکل بھی سلپ نہیں ہونے دینا اکثر یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹ جو ہیں وہ باز کام کروانے کے موڑ میں ہوتا ہے لیکن جب آپ کسی کلائنٹ کو ای میل کرتے ہیں وہ کسی وجہ سے ای میل رہ جاتی ہے وہ اپنے مالے کو نہیں بتا پاتے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ہر د دس پندہ دن کے بعد دوبارہ ای میل کرنی ہے اس کمپنی سے رابطے کوشش کرنی ہے آپ نے مطلب اس کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں موبائل نمبر ہیں ریس بغیرہ ہیں کسی ایک سور سے آپ نے ڈریکٹ مالک ہیں کلائنٹ سے لنک کرنے کی کوشش کرنی ہے اسے آپ کا کام جو ہے وہ بہترین ہوگا اور آپ پروفیشنل عداز میں ان کو اپروچ بھی کر پائیں گے آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور کوشش جاری رکھنی ہے انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا یہاں ایک بہت ضروری ٹپ سیاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کمپنی کو پروپوزل بھیجا ہے اس کمپنی کے ریس پر دیکھیں کہ ملک کون سا ہے پھر اس ملک کے جنرل ٹائم کو دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کے حساب سے وہاں دن کے دس بجے ہیں بارہ بجے گیا ہے یا کون سا ٹائم ہے آپ نے اس ٹائم پیریر میں ہی ان کو ای میل بھیجنی ہے کہ جب ان کے دس ہی ہیں بارہ بجے ہوں گے اور آپ نے اسی وقت ہی اپنے ای میل پر ایکٹیو رہنا ہے اور ای میل چیک کرتے رہنا ہے اور تاکہ وہ آپ سے کہا رابطہ گیا تو آپ ریپلائی کر سکیں آپ نے جس بھی کمپنی کو پروپوزل بھیجا ہے اس کمپنی کے پروفائل اور ساری ڈیٹیل ان کی ویب سائٹ اور پروفائل پر موجود ہوتی ہے آپ نے پروپوزل بھیجنے سے قبل اس کمپنی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لینا ہے اچھی طرح آپ نے سمجھ جانا ہے کہ کمپنی کس طرح کام کر رہی ہے اس کی مارکیٹنگ سٹیٹیجی کیا ہے اور کمپنی کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں ان سے معلومات کے آپ نے پروپوزل میں ہر پوائنٹ کو مد نظر رکھنا ہے پروپوزل بھیجنے سے پہلے کوشش کریں کہ اپنے پروپوزل کو پی ڈی ایف کی شکل میں کنورٹ کریں اور بقاعدہ کمپنی کا نام لکھ کر پروپوزل بنائیں تاکہ کمپنی کے مالک اور کلائنٹ کو یقین ہو جائے کہ سامنے والا بندہ پروفیشنل ہے اور اس نے ہمارے لیے مقصود جو ہے وہ محنت کی ہے اس طرح کلائنٹ آپ کے پروپوزل سے مطمئن بھی ہوگا اور خوش بھی ہوگا اور کام ملنے کے چانچ ایک سو فیص زیادہ ہوں گے ایک بات کرتے ہیں اس آئیڈیا کی ارننگ کی کیم کتنی ہو سکتی ہے جو بندہ جتنا پروفیشنل ہوگا اور ماہر ہوگا اپنی سکل میں جتنا کریٹیو ہوگا اس کا محفظہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے ویسے تو لوگ ایک لوگو یہاں ڈیزائن کا سینکرو ڈالر محفظہ بھی ادا کرتے ہیں بس بات صرف ادنی سے یہ ہے کہ کام جتنا اچھا اور پروفیشنل ہوگا کلائنٹ کچھ ہوگا تو آپ کے بارے نیارے ہو جائیں گے امومن ایک پ وہ پرویٹ کے حساب سے ہیں ڈیزائنر اور ویڈیو کو اس کی کوئنٹی کے حساب سے ہائر کیا جاتا ہے اور پروفیشنل بندے کا محفظہ فی گھنٹہ اور ڈالر سے پچاس ڈالر ہوتا ہے اب آپ اوستن دس پندر ڈالر فی گھنٹہ کے حساب سے ایک دن ایک ماہ کا حساب لگا سکتے ہیں اپنے مقامی کرنسی میں اس کو کنورٹ کر کے شرط یہ نہیں کہ کم سے کم محفظہ پر کوئی کلائنٹ کام دے گا یا زیادہ سے زیادہ کتنا کام دے گا یہاں پر سمجھ کلائنٹس کبھی بھی بارگن نہیں کرتے وہ کوالٹی پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے ان کی چوائز اور ڈیمانڈ ہی ہوتی ہے کام سے پہلے منفرید اور شاندار جو لوگ ہیں کریٹیو لوگ ہیں ان پر بجٹ پر نہ بات کی جائے بلکہ پروجٹ کے اوپر بات کی دیا ہے اگر آپ آن لائن کام کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں اور آپ کے پاس تمام لوازمات اور پلاننگ موجود ہے تو پھر آپ اس آئیڈیا پر فوکس کر کے کام کرنے کے پلاننگ کریں کمپنیز اور کلائنٹس اپن کام کے لیے فری لانسنگ پریٹ فارم کا رکھ کرتے ہیں ان کو ہما وقت تلاش رہتی ہے اور انتظار رہتا کہ ہم سے کوئی پروفیشنل بندہ رابطہ کرے تاکہ کام آسان ہو جائے اور وہ اس سے لانگ ٹرم بیسز کے اوپر چلتے ہیں اسی طرح آپ کو بھی پروفیشنل لیول پر اپنے آپ کو اپروف کرنا ہوتا ہے کوشش کریں کہ اپنی پورٹ فولیو ویب سائٹ بنا لیں تاکہ کلائنٹس آپ کو اور آپ کے کلائنٹس کو آسانی سے تلاش کر سکیں دوستو اپنے بہت س ساندھا یوگی اللہ حافظ